بچوں کے لیے میں صرف ماں ہوں ان کے لیے میں ایم پی اے نہیں ہوں ان کو ابھی بھی میرے ہاتھ کا کھانا چاہیے ان کو وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ میں ناشتہ ان کے لیے میں بناوں صبح ان کی تیاری میں کروں اور وہ اپنے وہی لاد اٹھانا چاہتے ہیں شیدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی تنزلہ کمرانی کا شجرہ نصب افریقی ملک تنزانیہ سے ملتا ہے وہ بتاتی ہیں کہ برے صغیر میں ان کے عباو اجداد نے اٹھارویں صدی میں ہزاروں سیاہ فاموں کی طرح غلامانہ زندگی گزاری تنزلہ کمرانی کا کہنا ہے کہ غلامی سے آزادی تو مل گئی مگر مشکلات ختم نہیں ہوئیں پاکستان میں بسنے والی شیدی قوم کو سماجی پسماندگی اور امتیازی سلوک کا بھی سامنا ہے ابھی تک کئی نسلیں گزر جانے کے بعد بھی ہمیں وہی غلامانہ سوچ کے اندر ہی رکھا جا رہا تھا لیکن میرے ایم پی ایم منتقب ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کی اتنا بڑا عزاز دینے کے بعد فیل کرتی ہے کمیونٹی کے ملہب میں سندھی میں ایک ورٹ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں سونوں نکر ہی شدیوا ہے ملہب مینز کہ ہمیں بہت رسپیکٹ دے دی ہے بدین کی تحصیل ماتلی سے تعلق رکھنے والی تنزلہ کمرانی نے سن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے تعلیم اور دہی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا اب ان کی ترجیحات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پسماندہ علاقوں میں رہنے والی خواتین سے ان کے مسائل پر بات کرتی ہیں فیمیلز کے لیے ہمارا پلان ہے میرا سپیچلی کی جہاں پہ وکیشنل سینٹر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے کالی اس کی پلوٹ ہے تو میں چاہتی ہوں وہاں پہ تری سٹوری جو بلڈنگ بنائی جائے جس میں نہ صرف ان کے وکیشنل سکل کام کیا جائے بلکہ اس میں ساتھ ساتھ وہاں پہ لیڈیز کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ہو جس میں عورتیں اپنا چھوٹا بڑا فنکشن کر سکیں جو چھوٹی بڑی جو گیدرنگ کر سکیں وہاں کمپیوٹر اور باقی جو ایڈوانس سکیل ہیں وہ بھی فیمیلز کو دیے جائیں تنزلہ کمبرانی ماضی میں ماتلی مینسپل کمیٹی کی سربراہ بھی رہ چکی ہیں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ گھلنا ملنا ان کے لیے مشکل نہیں ہر مذہب ایمان کی اور امن کی ترگیب دیتا ہے اور میں نے یہ ابھی نہیں ہمیشہ سے میں کرسمس میں بھی جاتی رہتی ہوں اسٹر بھی میں جوائن کرتی ہوں میرے راکھی بھائی بھی ہیں میں دیوالی بھی مناتی ہوں اور جب محرم ہوتا ہے میں مجالس بھی اٹین کرتی ہوں رب الاول کے جو جلوس نکلتے ہیں میں ان کو بھی اٹین کرتی ہوں کیونکہ میرا ماننہ ہے کہ سب سے پوزیٹیو ہمیں ملتی ہے انرجی یہاں سب سے پوزیٹیو میسیجز ملتے ہیں پاکستان میں شیدی قوم کی واحد منتخب نمائندہ تنزلہ جب سندھ اسمبلی کی تقریب حلت برداری میں آئیں تو افریقی خواتین کا روایتی لباس زیب تن کر کے انہوں نے اپنی ثقافت سے محبت کا مظاہرہ کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ شیدی کمیونٹی کو دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے کیونکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا بھی کردار ہے سلیم خان اردو ویو اے ماتلی